دوستو ماجید گرائی یوٹیوب چینل میں خوش حمدید دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیسکس کریں گے کہ ہم کس طرح سے یوٹیوب کے لیے فری پروڈکٹس حاصل کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے اس وقت تقریباً ایک لاکھ کے قریب سبسکرائبر اور کوئی گیارہ بارہ ملینز کے قریب میرا ویو ہے تو اب میرا جو چینل ہے وہ سائنس ٹکنالوجی اور نیو پروڈکٹس کو انٹرڈیوز کروانے کے حوالے سے تو میں جہاں کچھ پروڈکٹس رسیو کر بھی چکا ہوں جو مجھے موسٹلی جو ہیں وہ چائنہ سے ملی ہیں فری ملی ہیں رویو یونٹس اور ان کے میں نے رویو اپنے چینل کے اوپر کیے بھی ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس حوالے سے اپنا ایکسپیرینس کے یہ کیا چکر ہوتا ہے پہلے میں نے ویڈیو اس لیے نہیں اس پر بنائی کی چونکہ میں نے کبھی فری پروڈکٹس نہیں لیں تھی میں نے صرف سونا تھا تو اب میرا ذاتی ایکسپیرینس ہو چکا ہے میں کافی پروڈکٹس لے چکا ہوں تو اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایکچولی سسٹم کیا ہے تو پہلی بات دوستو آپ ہمیں یہ سمجھنی پڑے گی کہ جو فری پروڈکٹس ہمیں دی جاتی ہیں ریویو یونٹ بھیجے جاتے ہیں جو کہ بڑے بڑے چینلز کو جو ہیں لاکھوں کے اندر چیزیں جو ہے فری دی جاتی ہیں وہ کس طرح سے وہ ریسیو کرتے ہیں تو اس میں دوستو بات یہ ہے کہ جو فری ریویو یونٹ ہوتے ہیں نا وہ تمام لوگوں کو نہیں دیا جاتے اس کے لیے جو خاص چینل ہے سپیسیفک چینل ہے اس کو ہی وہ دیے جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک چینل ہے وہ موبائل فون کے مطلق ہے تو اب زیادہ تر کمپنیز جو ہیں موبائل فون والی جہاں اس بندے کو موبائل فون بھیجیں گی اب دیکھئے کوئی جو ہے چینل جو ہے وہ الیکٹرانس کے مطلق ہے تو زیادہ تر الیکٹرانس کی چیزیں جو ہیں اس چینل والے کو بھیجی جائیں گی جو کوکنگ والا ہے تو اس کے کوکنگ کے حوالے سے جو نئے جو ساملے کے جو چولے نئے بنے ہیں جو برتن نئے بنے اس طرح کی جو ریویو ہیں وہ ان کو بھیج جائیں جس طرح کا آپ کا چینل ہے اس کے حساب سے ہی آپ کچھ سے لوگ کنٹینٹ آپ سے لوگ کنٹیکٹ کر کے رابطہ کر کے آپ کو چیزیں بھیجتے ہیں ٹھیک ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا جو چینل ہے وہ سائنس ان ٹکنالوجی کیا ہے اور مجھے عورتوں کے کپڑے جہاں وہ بھیج جائیں نئے برینڈ کے کپڑے یا جیولری بھیج جائیں اس طرح سے عام طور پر نہیں ہوتا بہت ہی ریئر کیسز میں اگر ہو جائے تو مجھے نہیں پتا اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی فنی چینل ہے تو اس کو ضرور ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کو نیا موبائل جو ہے وہ بھیج دیا جائے اس کے حساب سے ہی کوئی چیز جو ہے بھیجی جائے گی تو عام طور پر یہ جو ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کسے کمپنی سے خود سے رابطہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اگر ہم کمپنی سے رابطہ کریں تو ایک ہمیں بہت زیادہ کمپنیز جو ہے ان کے کونٹیکٹ نمبر نوڑنے پڑھتے ہیں اور عام طور پر ریفیوز کر دیتے ہیں کہ ہم انٹریسٹڈ نہیں ہیں تو اس سے ہمارا بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ برباد ہوتا ہے اس کا بیسٹ سولیوشن یہ ہے کہ آپ اپنے کنٹینٹ کے اوپر توجہ دیں آپ اپنے چینل کو پرموٹ کریں مثال کے طرح پر مجھے جو پہلا رویو یونٹ رسیب ہوا تھا وہ اس وقت رسیب ہوا تھا کہ جب میرے جو ہیں ساٹھ ہزار کے قریب سبسکرائبر تھے اور اس کے بعد جو ہیں مختلف کمپنیز رابطہ مجھ سے کرتی ہیں اور بھیجتی رہتی ہیں کبھی ایک دو ماہ کے بعد کسی کا رابطہ کبھی کسی کا رابطہ اس طرح سے ہوتے رہتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے چینل کو پرموٹ کریں جتنا ہو سکتا ہے میکسیما پا اپنے سبسکرائبر واش ٹائم اس چیزوں کو پرموٹ کریں اور آپ کے چینل کا اباؤٹ کا سیکشن ہے اس کے اندر آپ اپنا ایمیل اڈریس آپ کا آل ریڈی پہلے ہی ہوگا شاید اگر نہیں ہے تو آپ وہاں پر اس کو ڈالیں اس کے علاوہ جو وہاں پر آپ چینل کے اندر چینل کی ڈسکرائپشن لیں گے وہاں کے آپ اینڈ کی اوپر بزنس کوپریشن بزنس کوپریشن لکھنے کے بعد آپ وہاں پر بتائیں کہ آن باکسنگ رویو اور اپنی پرموشن کے لئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وہاں بھی آپ اپنا ایمیل اڈریس دے دیں پھر وہ کیا کرتے ہیں جو چائنہ کے کوئی بھی لوگ باہر سے ہوں تو وہ یوٹیوب کے اوپر آ جب اپنی چیز انہوں نے بیچ نہیں ہو تو اس کے حوالے سے کیورڈ لگاتے ہیں تو پھر جو چینل ان کے سرچ کے اندر آتے ہیں ان چینل کے وہ ایمیل اڈریس پھاتے ہیں وہاں سے اور پھر ان سب کو ایمیلز کرتے ہیں عام طور پر جو اب اوٹ کا سیکشن ہے وہاں سے وہ ایمیل اڈریس لے کر جو ہمیں میل کر دیتے ہیں جو چیز کہ انہوں نے پرموشن کرنی ہو تو یہاں پر ایک چیز یہ یاد رکھے کہ جب آپ کا چینل پرموٹ ہو گا تو آپ کو جہاں بہت زیادہ ایمیلز ہیں سپیم کی آئیں گی کہ اس سپیم جب آپ کھولیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہو گیا جی یہ ہماری آپ آپ کو میں ویڈیو دیں گے ویڈیو جہاں دس سیکنڈ کی ویڈیو ہے بیس کی ہے پچاس سیکنڈ کی ویڈیو آپ اپنی ویڈیو کے اندر لگائیں اور اس کے بعد ہم آپ کو پانچ سو ڈالر پے کریں گے ہزار ڈالر پے کریں گے تو یاد رکھیں جب آپ کو وہ ویڈیو دیتے ہیں وہ عام طور پر آپ کو گوگل ڈرائیو کا لنک دیں گے اور ساتھ پاسورڈ ضرور ہوگا یہ یاد رکھے گا اس طرح کے جو سپیم ہوں گے وہ آپ کو پاسورڈ پروٹیکٹڈ فائل دیں گے اور آپ کو کہیں گے جی اس کو پی سی کے اوپر کھولنا جو ہی آپ اپنے پی سی کے اوپر اس فائل کو کھولتے ہو تو وہ وائرس ہوتا ہے ایکٹیوٹ ہو جاتا اور آپ کا آکاؤنٹ جو ہے یوٹیوب چینل مکمل طور پر ہیک کر لیا جاتا ہے یہ یاد رکھیں کہ میرے ساتھ اس طرح سے ہو چکا ہے مجھ سے انہوں نے رابطہ کر کے کہا کہ جی آپ نے ہم نے تیسے چالیس سیکنڈ کی ویڈیو ہماری جو اپنی ویڈیو کے اندر ایڈ کرنی ہے اس کے بعد ہم آپ کو پانچ سو ڈالر پی کریں گے تو انہوں نے میں نے کہا کہ اپنا آپ دیں ویڈیو کنٹینٹ دے تو انہوں نے مجھے گوگل ڈرائیو کا لنک دیا کسی بھی اور چیز کا بھی لنک کو دے سکتے ہیں پاسورو پروٹیکٹڈ فائل تھی انہوں نے پاسورو مجھے سیپریٹ دیا جو ہی میں نے جو ہے اس فائل کو کھولا تو وہ وائرس ایکٹیویٹ ہو گیا لیکن چونکہ میرا انٹی وائرس انسٹال تھا اور اس نے ڈیٹیکٹ کیا کہ یہ وائرس ہے میں نے ان کو واپس بولا میں نے کہا آپ تو مجھے وائرس سینڈ کر رہے ہو تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے کوئی بھی کسی قسم کا رپلائی نہیں کیا یا یاد رکھئے کہ جو ہی آپ پر جو ہے گروہ کرو گے تو آپ کا سپیم میل کسرت سے آنی شروع ہو جائیں گی ان سے ذرا بچ کر رہیے گا ورنہ آپ کا چینل جو ہے یہ نہ ہوگی لینے کے آپ کو دینے پڑ دیں اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ پیچھے سے یہ لے یہ سپام ہے تو یہ یاد رکھے کہ عام طور پر جو بہت زیادہ میلز کرتے ہیں سپیم ہوتے وہ عام طور پر جو ہے ہمارے گوگل جو ہے ان کو ہی سپیم فولڈر کے اندر لے آتا لیکن یہ کوئی نہیں کہ وہ سپیم فولڈر کے اندر نہیں لے کر آتا تو بندہ سپیم نہیں ہے پھر بھی وہ بندہ سپیم ہو سکتا ہے اس کے جو ریل بندہ ہے اس کی میں آپ کو چند ایک نشانیاں بتا دیتا ہوں اس میں پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بھی آپ کو میل کی جائے گی آپ کے میل کے اندر آپ کا نام ضرور ہوگا مثال کے طور پر ہائے لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد ہائے کے بعد جو ہے جو بویا ریڈی ٹو پے یو وہی وہی آنٹ لانگ ٹرم کارپریشن ویڈیو آور کمپنی وانٹ لانگ ٹرم کارپریشن ویڈیو اور اس طرح کا آگے لالچ دیا ہوا گا اتنے ڈالر پے کریں گے اس طرح کے جب ماملہ تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ یہ سپیم ہے جو بندہ ہو گا وہ عام طور پر ہائے لکھنے کے بعد آپ کا جو نام ہے وہ اس کے اندر ضرور پوٹ کرے گا اس کو نام کہاں سے ملے گا جی آپ کے چینل کا جو نام ہے وہ اس کے اندر ضرور پٹ کرے گا اب اس کا جب کسی بندے نے یہ کام کرنا ہے کہ اس نے آپ کا چینل کا نام اٹھانا ہے تو پٹ کرنا تو ظاہر ہے اس کے اندر وہ کچھ ٹائم لگتا ہے تو یہ جو سپیم ہوتے ہیں ہیکر ہوتے ہیں ان کا اتنا ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا کہ ایک ایک بندے کو جو نام لکھے ہیں تو یہ ایک نشانی ہے اب اس نشانی بتانے کا مقصد یہ نہیں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کا نام آ گیا ہے تو سپیم ہے یعنی پھر بھی سپیم ہو سکتا ہے پھر یہ ایک میں صرف پوزیٹیو پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا نام اس کے اندر ہے یا نہیں ہے اگر نیم ہے تو اس کا مطلب کہ اسپیشلی آپ کے چینل اوپر کوئی بندہ آکھا ہے اس نے تھوڑی سی توجہ دی ہے اس کے بعد اتنا ٹائم ہے اس کے بعد اگر آپ چلیں تو پھر آپ ان کو جو ہے دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اگر وہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کی کوئی ویب سائٹ ہے کسی ویب سائٹ کا لنک وہاں پر دیا ہوگا عام طور پر جو بھی کمپنیز ہوتی ہیں ان کی ویب سائٹ ہوتی ہیں وہاں پر وہ لنک آپ دیتے ہیں کہ یہ جی ہمارے لنک ہیں ان لنک کو جو ہیں آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر جا سکتے ہو تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنے پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے جو بھی وہ کہتے ہیں اس کے مطابق مثال کو طور پر یہ یہ ازیوم کاروں کے ریل بندہ تھا ریل کمپنی ہوں وہ آپ سے رابطہ کرتے تو آپ ان کو بتائیں گے کہ ٹھیک ہے یہ میرا شیپنگ اڈریس ہے آپ مجھے جو ہے اپنی پروڈٹ بھیجیں میں اس کے آن بکسنگ اور ریو کروں گا اپنے چینل کی اوپر میری کوشش ہوگی کہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ کا فائدہ ہو اس طرح سے اپنے لکھنے کے بعد ان کو اپنا اڈریس آپ نے دینا ہے اور یہ یاد رکھئے کہ اگر وہ اوورسیز ہیں مثال ان کسی دوسرے ملک سے شیپ کر رہے ہیں اور ان کے پروڈٹ کافی کاؤسٹ لیا ہے تو ان سے اپنا یہ بات ضرور کرنی ہے کہ کسٹم کلیرنس آپ کے ضرور ہوگی کیونکہ یاد رکھئے مجھے میں اس چیز میں پھنس چکھا ہوں مجھے جو باہر سے پروڈکٹ آئی وہ تقریبا سات سو ڈالر کی تھی پاکستان میں اس وقت جائے ایک لاکھ بیس تیس سزار روپے بنتے تھے کسٹم میں پھنس گئی تھے اور مجھے بہت زیادہ اس جب پاکستان کے اندر پروڈکٹ آئے گی تو وہ آپ کو ایسے نہیں ڈلیور کر دے جائے گی آپ کی آئی ڈی کارڈ کی کوپی سب کچھ آپ سے کسٹمز لے گا پھر آپ کو پروڈکٹ ملے گی تو اس طرح سے آپ کو جہاں جب آپ کا چینل پر موٹ ہو جائے گا تو خود ہی کامپنیز آپ سے رابطہ کرنا شروع کر دیں گی تو آپ کو جہاں خود سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں جسٹ اپنے کنٹینٹ پر توجہ دیجئے اپنے چینل چینل پر توجہ دیجئے اس کو پرموٹ کیجئے بہت شکریہ موجود گریوٹیو چینل دیکھنے کا اللہ حافظ